اسی طرح زیادہ سختی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کو ریزارس پر جانے سے ہم نے روکا اور اسی طرح لوگوں کا بھی شکریہ خصوصاً جو شہری علاقے ہیں وہاں پر انہوں نے اپنے طور پر ایسو پیس کا بھی خیال رکھا کیونکہ گزشتہ عید کی مقابلے میں عید کے بعد جو سرج سامنے آئی تھی جو عموات واقع ہوئے تھے جو لوگ بیمار ہوئے تھے ایک احساس ریالائزیشن لوگوں میں موجود تھی تو کسی اب تک ایسو پیس بھی انہوں نے فالو کیا تو اب تک کی جو صورتحال ہے اس سلسلے میں وہ الحمدللہ اوصلہ افضاء ضرور ہے لیکن مکمل ڈیٹا جو ہے عید کے جو خطشات تھے بیڑی کٹی ہونے کی ایسو پیس کے وائلیشن کا وہ کچھ دنوں میں سامنے آئے گا کیونکہ گزشتہ عید کو بھی جو ایک ٹرینڈ تھا وہ عید کے دین تک جو ہے برقرار رہا لیکن جو سرس سامنے آئی وہ نیکسٹ ویک میں سامنے آیا کیسز دگنا ہو گئے اور اس کے بعد اس کے اگلے ہفتے وہ تین گناہ اس میں اضافہ ہوا تھا تو اب تک کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے بلوستان گورنمنٹ نے جو سمارٹ لاگ ڈاؤن کا ہمارا ایک سٹیٹیجی ہے اس میں پندرہ روز کے لیے بلوستان گورنمنٹ نے کل جو ہے ایکسٹینشن کی ہے اور اس میں صرف فرق یہ ہے کہ صبح نو سے دس بج تک اب جتنی مارکیٹس ہیں شاپنگ مالز ہیں وہ کلے رہیں گے اور باقی جو ہے ایسنشل فوڈ ایٹمز ہیں میڈیکل سٹورز ہیں بلڈ بینکس ہیں وہ ٹوئنٹی فور سیون ڈیری پروڈکس بھی ٹوئنٹی فور سیون جو ہے وہ شاپس کلے رہیں گے اور فرائیڈے کو مکمل لاک ڈاؤن ہوگا اب ہم اس پندرہ آیا میں دیکھیں گے صورتحال اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے اگر کوئی سر سامنے نہیں آتی تو پھر جو تعلیمی ادارے ہیں میریج آلز ہیں ریسٹرانٹس ہیں اور دیگر کچھ شعبے جو اس وقت بند ہیں تو ان کو کھولنے کا جو ہے سوچا جا سکتا ہے لیکن اگلے پندرہ دن جو ہے بڑا ایمپورٹنٹ ہیں کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ پچھلے دفاع بھی یہ ہوا تھا کہ جو کیسز تھے وہ پر ڈے اسی سو ڈیڑھ سوئی کا ایک ایوریج تھا عید پہ بھی یہی ایوریج سامنے رہا لیکن نیکسٹ ویک میں جو ہے سولہ سو چوان کیسز سامنے آئے ہیں آلنکہ عید سے قبل عید الفطل کی میں بات کر رہا ہوں عید سات سو کا ایوریج تھا پھر سولہ سو چوان اور اس کے بعد جو ہے اگلے ہفتے میں جو ہے یہ دو ازار اکانوے کیسز تک پر ویک ایک ایوریج سامنے آنا شروع ہوا تو یہ جو دو ہفتے ہیں اس میں ہم یہ ساری صورتحال کو دیکھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ جو سمارٹ لاگ ڈاؤن ہے اس میں مزید آمینمنٹ کر کے جو تعلیمی دارے ہیں یا دیگر سیکٹرز ہیں ان کو بھی ریلیکس کیا جائے گا اسی طرح ان تین عید کے دنوں میں ہمیں چھے سو پچیس ٹیسٹ کنڈکٹ کیے تھے جن میں صرف چونتیس کیسز کووٹ کے جو ہیں پازیٹیو ریپورٹ ہوئے ہیں جو ٹوٹل جو ہم نے ٹیسٹ کنڈکٹ کیا اس کا پانچ پرسنٹ بنتا ہے پورے جون کے ہیں چوبیس جون سے میں ریپورٹ کر رہا ہوں کہ کووٹ کے کیسز میں ڈیکلائن ہے اور الحمدللہ وہ ڈیکلائن جو ہے کانسٹینٹ ہے مسلسل ڈیکلائن ہے پورے جولائی میں جو ہے بارہ ہزار دو سو ترتالیس ہم نے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے تھے بارہ سو ٹوٹنجہ اس میں پازیٹیو کووٹ کے کیسز ریپورٹ ہوئے تھے جو بنتے تھے جو بنتے ہیں دس اشاریہ تین پرسنٹ آلنگ کے جو ٹوٹل جو کیسز ہیں بلوشتان میں جو ریپورٹ ہوئے تھے اب تک گیارہ ہزار سات سو ساتٹر اس میں ٹوٹل جولائی میں دس اشاریہ چھ پرسنٹ ان کیسز کا سامنے آئے تھا جولائی میں ٹین پوائنٹ سکس پرسنٹ جون میں جو ہے بہت زیادہ کیسز ریپورٹ ہوئے تھے ففٹی ون پرسنٹ کل کیسز کا اور اسی طرح می میں جو ہے ٹوئنٹی نائن پرسنٹ اپریل میں یہ ایٹ پرسنٹ اور مارچ میں ظاہر ہے کہ کیسز بہت کم تھے ابھی جو ہے لوکل ٹرانسویشن شروع نہیں ہوئی تھی ون پائنٹ فائف پرسنٹ کیسز بنتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ جون میں ہمارا جو ہے سرج اب تک یہ پانچ مئینوں میں جون میں ہمارا جو ہے سرج وہ سامنے آئے تھا آفٹر ایت اور اب جو ہے ڈیکلائن یہ ہے کہ دس اشاریہ چھ پرسنٹ کل کیسز کے ہیں اور اسی طرح گیارہ ہزار سات سو ستتر جو کووٹ کے پیشنٹس بلوستان میں پوزیٹیو ریپورٹ ہوئے تھے اس میں دس ہزار دوستو تیرہ پیشنٹس جو ہے وہ مکمل سے ادیاب ہو چکے ہیں ایک سو چکتیس اموات واقع ہوئے ہیں اور یہ جو کنفرم ڈیتز ہیں ایک سو چکتیس یہ بائیس جولائی سے کانسٹینٹ یہی فیگر سامنے آ رہا ہے بائیس جولائی کے بعد جو ہے کنفرم کوئی ایک شخص بھی تک پہنچ گئے ہیں اس طرح جو ہے اب چودہ سو اٹھائیس ٹوٹل کووٹ کے پوزیٹیو پیشنٹس جو ہے بلوستان میں وہ موجود ہے جن میں صرف جو ہے سولہ واسپٹلز میں ہے باقی اوم آئیسولیشنز میں ہیں گزشتہ پانچ دنوں میں بلوستان کے چبیس ہزلہ میں کووٹ کا ایک بھی کیس ریپورٹ نہیں ہوا زیرو رائے تین ڈسٹرکس میں صرف ایک ایک کیسے سامنے آئے ہیں ان فائیف ڈیز اور کووٹا میں پانچ دنوں میں چتیس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں کیج میں اٹھارہ کلہ سیفولہ میں چار اور چاغی میں دو تو یہ ایک واضح ڈیکلائن کی طرف یہ اشارہ کرتی ہے لیکن اگلے کچھ دنوں میں ایک تو یہ ہے کہ جو ٹیسٹ ہے اس میں بھی ہم اضافہ کر رہے ہیں لوگوں سے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ٹیسٹ سیمپل جو ہیں وہ لیبارٹریز میں تشریف لائیں یا ہمارے جو پوائنٹس ہم نے اسٹیبلش کی ہیں سیمپل کلیکشن کے لیے وہاں تشریف لائیں ادر وائز جتنے بھی آسپیٹلز ہیں ان کے مین انٹری پہ ابھی ہم جو ہے وہاں ہماری ٹیم میں وہاں پر موجود ہوں گے اور لوگوں کو ہم جو ہے جو وہاں پر آئیں گے ان کو ہم سکین کریں گے اور سمپی میٹک بنیادوں پہ جو ہے اب لوگوں کے ہم جو ہے ان کے سیمپل لیں گے کیونکہ پندرہ سو ٹیسٹ پر ڈے ہم کنڈکٹ کر سکتے ہیں ہماری یہ کوشش ہے کہ اٹلیسٹ جو ہے ازار پندرہ سو کے درمیان لوگوں کے پر ڈے اب ہم ٹیسٹ کنڈکٹ کریں لوگ اگر خود نہیں بھی آتے تو یا ہم لوگوں کے پاس جائیں گے یا آسپیٹلز میں پبلک پلیسز پہ یا ایسے دفاتر میں جب لوگوں کا آمد و رفض شروع ہوگا تو وہاں پہ ہم منڈیٹری بنا رہے ہیں اب ٹیسٹنگ کو تاکہ جو ایکچول ٹریجیکٹری ہے پوزیشن ہے وہ ہمارے سامنے ہیں اور بلوستان کی جو دور دراز کے ایریاز ہیں وہاں پر بھی یہی ہم ایکسرسائز کریں گے تاکہ ہمیں ایکچول کیسز کا جو ہے پتہ چل سکے اور ایک ہے چونکہ لاکڈاؤن سے قبل جو ہے پورے دنیا میں جو سٹیٹیجی تھی جو ایس سو پیز کا ایک پالیسی تا پورے دنیا نے اختیار کیا پاکستان میں بھی گورمنٹ نے پروینشنل گورمنٹ نے بھی یہی جو طریقہ کار اختیار کیا شروع میں ہم نے لاکڈاؤن کر کے لوگوں کو کرونا سے چھپایا انہیں گھر میں بٹایا اور اس کے بعد پھر سمارٹ لاکڈاؤن کے سٹیٹیجی کو اختیار کرتے ہوئے کرونا کے ساتھ جینا سیکھنا ہو گا یہ ایک ہمارا سلوگن تھا اور اس کے واقعی اچھے نتائج سامنے آئے ہیں سمارٹ لاکڈاؤن کے اب یہ ہے کہ کرونا ہمارے ساتھ رہتا ہوا دکائی دے رہا ہے اگر کوئی خدا نہ خواست سرج نہیں بھی آتی تب بھی جیسے پولیو ہے یا ٹیبر کلوزس ہے ٹی بی ہے اس طرح کے بہت سارے ویرسز ابھی تک موجود ہیں مکمل ختم نہیں ہوئے شاید میں کوئی اتمی بات نہیں کر سکتا لگتا یہ ہے کہ کرونا شاید ہمارے ساتھ رہے اور جب تک کرونا ساتھ رہتا ہے تو اس وقت تک ہمیں وہ ایس او پیز فالو کرنے ہوں گے ابزرف کرنے ہوں گے کہ جن ایس او پیز کو ابزرف کرتے ہوئے ہم نے کرونا کو خاتمے کے قریب پہنچایا ہے کیونکہ اب یہ ہے کہ کرونا جو ہے وہ کم ہوا ہے ختم نہیں ہوا اور انشاءاللہ عوام کا تعاون ساتھ رہا تو کرونا انشاءاللہ ختم بھی ہوگا اس کے ساتھ کل پانچ اگست آج سے ایک سال قبل جو انڈین جو کانسٹیٹوشن ہے اس میں کشمیری عوام کے خلاف جو ہے کانسٹیٹوشنل ایگریشن ہوا تھا اور ان کے جو کانسٹیٹوشنل رائٹس تھے ان کو بھی پامال کیا گیا ان کو بھی ختم کیا گیا اور ان کا ایک بترین استحصال کا ایک سلسلہ انڈیا میں جو ہے وہ شروع ہوا اور اس پانچ اگست سے آج ایک سال تک جو ہے فیڈل گورمنٹ پاکستان کے تمام پروینسز جی بی اے جے کے میں کشمیری بائیو بینوں کے ساتھ جو ہے یکجیتی کے حوالے سے مختلف قسم کا جو ہے احتجاج بھی کیا جاتا رہا ہے اپنی آواز بھی ہم اٹھاتے رہے ہیں انٹرنیشنل فورمز بھی اٹھاتے رہے ہیں پاکستان پرائم منسٹر صاحب بھی مختلف فورم میں کشمیری بائیو بائیووں کے ساتھ جو ہے یکجیتی کا اظہار کرتے رہے ہیں ہمارے فورا آفس بھی کرتے رہے ہیں ہمارے پروینشنل گورمنٹ بھی کرتے رہے ہیں وزیراعلا بلوستان جام کمال صاحب ہم بھی جو ہے یکجیتی کے لیے کشمیر تک گئے تھے سی ایم صاحب تھے ہمارے پروینشنل منسٹرز تھے کیابنٹ کے عراقین تھے ہمارے ایم پی ایس تھے پچھلے سال اور اسی طرح یہ جو یکجیتی کا سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے کل پورے ملک کی طرح بلوستان میں بھی بلوستان گورمنٹ اور بلوستان کے عوام کشمیری بائیویں بینوں کے ساتھ یکجیتی کا اظہار کریں گے اس کی ہم نے برپور تیاری کی اور برپور ہمارا جو اعتجاج ہے وہ امریکارڈ کرائیں گے اقوام متحدہ ہے انٹرنیشنل آرگنیزیشن ہے سب تک یہ جو میسج ہے یکجیتی کا یہ پہنچائیں گے دیکھیں ایس او پیز ابھی اگر سرج سامنے نہیں آتی اور یہ جو ڈیکلائن ہے جیسے میں نے ذکر کیا کہ کیسز بہت کم ہوئے ہیں اب کل جو ہے ٹوٹل تین کیسز پورے بلوستان میں پوزیٹیو ریپورٹ ہوئے تھے اور پرسوں جو ہے صرف بارہ کیسز تو اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اوصلہ حفظہ حد تک جو ہے کرونا کی کیسز جو ہے کم ہوئے ہیں بلوستان میں پھر ایس او پیز جیسے ہم نے ایس او پیز آفیسز کے لیے بنایا ہے آسپیٹرز میں بنایا ہے اوپی ٹیز میں ایس او پیز بنا کے ان کو بھی کولیں گے تعلیم اداروں میں جو چھوٹے بچے ہیں پرائمری اور میڈرل سکول اس کے ایس او پیز اور ہائی سکول کالجز اور یونیورسٹی کے ظاہر اس میں تھوڑا سا فرق ہوگا اس میں یہ ہے کہ منیموم ون میٹر کا جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ اس کو مینٹین کرنا ہوگا جو ڈیسک ہیں یا چیئرز ہیں وہ اٹھ لیسٹ ون میٹر کے فاصلے پہ اس کی آرینجمنٹ کی جائے گی اور تمام تعلیم اداروں میں بلوستان گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ہم ان کو سینیٹریزر ایچ ایوری روم میں جو ہے ہم پہنچائیں گے ہمام اداروں میں پہنچائیں گے اور ہمارے جتنے بھی اسادزہ ہیں ان کے ابھی سے ایس او پیز کے حوالے سے جو ہے ٹریننگ کا سلسلہ جاری ہے ان کو ٹرینڈ کیا جا چکا ہے تو وہ بھی اس پہ خود بھی عمل درامت کریں گے اور جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی اس عمل درامت کا پابند بنایا جائے گا اور اسی طرح میری جالز میں بھی یہی ہوگا کہ ابھی تک ایس او پیز اس کے تین نہیں ہیں اگر ہوگا اس میں بھی یہی ہے کہ ایٹیس ون میٹر کا جو ڈسٹینسنگ ہے ٹیبلز پہ اس کو مینٹین رکھنے کا وہ پابند ہوں گے ہمارے جو سپیشل میجسٹریس ہیں ڈسٹرک ایڈمیسٹریشنز ہیں وہ مسلسل جو ہے شادی کے تقاریب میں اس کو پھر وزٹ کریں گے اور دیکھیں گے اور ظاہر ہے جب ایس او پیز بنیں گے اس کے ساتھ پھر یہ بھی ہوگا کہ سزا اور جزا اگر کوئی اس میں عمل درامت نہیں کرے گا تو ظاہر اس کو اس میری جال کو اسی طرح سیل کیا جائے گا جیسے کہ جن جن شاپس میں ایس او پیز کا اس کو عمل درامت نہیں کیا ان کو سیل کیا جا چکا تو یہی ایک سلسلہ جو ہے جاری رہے گا بس دعا ہم یہ کریں دعا کہ اسی طرح یہ ڈکلائن کا سلسلہ جاری رہے اور عوام سے بھی یہ تعاون ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ مکمل معمولات زندگی پریر ٹو کویڈ جو سینیریو تھا اس طرح بال ہوں تو اتنا انہوں نے تعاون کیا ہے مزید بھی کم از کم یہ جو پندرہ دن ہے اس میں تعاون کریں اور کیسز جو ہے بالکل اگر اس صورتحال میں آتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مکمل جو ریسٹوریشن ہے تمام معمولات زندگی کی اس کو بال کرنے میں کوئی دشواری ہوگی دیکھیں اب تک ڈائی لاکھ لیٹر پیسٹیسائیڈ اب تک ہم نے جو ہے سپریک کی ہوئے ہیں لوکسٹ جو ہے کچھ کم ہو گیا ہے مزید بھی انڈی ایم اے کو ہم نے گزارش کی ہے کہ لوکسٹ کے حوالے سے مزید ہمیں جو ہے ایریال سپریک کے لیے وہ سپورٹ فرام کریں اور چار سو چار ملین روپیز جو ہے گزشتہ بجٹ میں ہم نے اب تک ایکسپینڈیچے کی ہیں ایک کروڑہ میں انڈی ایم اے نے فرام کیا تھا اور اسی طرح پانسو ملین اس سال ہم نے جو ہے لوکسٹ کو کمبیٹ کرنے کیلئے ہم نے الوکیشن کیے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ چونکہ اب خود جو ہے وہ منیفیکچر کر رہے ہیں ڈرونز کہ جس کے ذریعے سپریک کیے جا سکیں گے ہم نے ان سے بھی گزارش کیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ ڈرونز فرام کریں تاکہ بلوشتان میں جہاں جہاں لوکسٹ ہیں اس کو ہم پراپر سپریک کر سکیں پہلے سے جو ہے لوکسٹ سے کافی کم ہوگی ہے دیکھیں سارے جو معاملات ہیں اللہ پاک کے اختیار میں ہیں اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا پاکستان پہ بلوشتان پہ کہ ویسٹر ممالک میں ہم سے پہلے کوویڈ آیا اور اب تک وہاں پر ہے کیسز سامنے آ رہے ہیں لیکن الحمدللہ یہاں تین ماہ کے بعد اس کی ڈیکلائن شروع ہوئی اور عوام نے واقعی شروع میں تو بلکل ہی سیریس نہیں لیا اب یہ ہے کہ کمیٹ کے کیسز کم ہونے کی وجہ سے عوام میں اتمنان بھی ہے لیکن عید الفطر کے بعد جو سرج آیا تھا اس کے جو خطرات سامنے آئے تھے جو عموات واقع ہوئے تھے اس کو مد نظر رکھے لوگوں نے ریالائز بھی کیا انڈویجل سطح پہ کافی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے اس اوپیس کو فالو کیا ہے تو اس میں بہتری بھی ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں نے مکمل میں نے کہا لوگوں نے تعاون کیا ہے اور اگر کوئی سرج کی کیفیت نہیں آتی تو پھر جو ہے لوگ ظاہر ہیں ان میں بھی اتمنان ہوگا لیکن یہ ہے کہ ہمارا جو ریکویسٹ کا سلسلہ ہے اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اتمنان کونہ تک جو ہے کمیٹ کا خاتمہ نہیں ہوتا نہیں اب پرائیویٹ ہاسپیٹل ظاہر ہے ان کو خود ایس او پیس کا خیال رکھنا چاہیے ہم بھی کوشش کرتے ہیں پورے ملک میں یہ صورتحال ہے کہ پرائیویٹ ہاسپیٹل میں منمانی زیادہ کی جاتی ہے اور نہ صرف یہ ایس او پیس بلکہ ایس او پیس کے علاوہ جو مہنگے داموں ان کو جو فیسز اتنے ہیوی ہیں اور جو میڈیسن وہ پریسکرائب کرتے ہیں اپنی منمانی کرتے ہیں یہ تو اورالیک ایشو موجود ہے لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جتنے بھی آسپیٹلز ہیں اس میں آپ نے خود بھی ابھی اس بات کا اظہار کیا کہ وہاں پر قدر اتمنان کون ہے سو پیس پہ عمل درامد رٹ پہ عمل درامد اور جو آپ کے او پیڈی کا سوال ہے میں بھی ہمیشہ یہ گزارش کرتا رہا ہوں ابھی بھی میں نے ذکر کیا کہ یہ جو پندرہ دن ہیں جس میں ہم نے سمارٹ لاکڈاؤن میں ایکسٹینشن کی ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے اگر کیسز دوبارہ بڑھنا شروع نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی اتمنان ہوگا اور پھر او پیڈیز کے ساتھ تعلیمی ادارے اور دیگر سیکٹر جو میں نے ذکر کیا کچھ بند پڑے ہیں ان کو بھی بال کیا جائیں بوران نہیں ہے خریداری میں اس سال جو ہے ڈیلے نہیں ہوا پچھلے سال ضرور ہوا تھا جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس کے ساٹھ پرسنٹ جو ہے ہم نے جو اچیو کیا یعنی گزشتہ بجٹ جون سے پہلے وہ پروکیورمنٹ ہم نے کر لی ہے بوران بلکل نہیں ہے نہ صرف ویٹ بلکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شوگر کا کوئی بوران ہے حالانکہ شوگر کا بھی اس وقت جو ہماری جو جو ضرورت ہے سات سو ستانوے ٹن پڑھ دے ہیں اور دس ہزار ٹن اس وقت بلوشتان میں شوگر آویلیبل ہے جو تیرہ دنوں کے لیے کافی ہے اسی طرح ویٹ جو ہے دو ہفتے کا سٹاک ہمارے پاس اس وقت آویلیبل ہے اور کوئی اس میں امپیڈیمنٹ کوئی اڈلز نہیں ہیں اور جتنے فلور مل مالکان ہیں وہ بھی پنجاب سے سندھ سے خریداری کر رہے ہیں گندم کی لارے ہیں ہمارے پاس بھی سٹاک موجود ہے تو میں یہ کتھن اس بات کو قبول کرنا نہیں کر سکتا کہ کوئی بوران ہے یا کمی ہے ہاں عید کے موقع پہ نہ صرف ویٹ بلکہ جتنے بھی کمیڈیٹیز ہیں اس میں انفرچنیٹ پورے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ عید کے آتے آتے لوگ جو ہے قیمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں سبزیوں میں ہم نے میک شور کیا اس دفعہ بہت زیادہ ہم نے کوشش کی کہ مہنگائی نہ ہو کچھ ایریاز میں ضرور ہوئے ہیں لیکن ہم نے لوگوں کو پھر اریسٹ بھی کیا ان کو فائن بھی کیا اور جرمانے بھی ان پہ آئیت کیے تو اب کمپیرٹیو لی دیکھ لیں دیگر گورنٹس پاسٹ کے اب اس بار جو ہے کوئی ایسے کمپلین سامنے نہیں آئے کہ کوئی بہت اوش عربہ کوئی اضافہ ہوگا مہنگائی میں برپور یہ ہے کہ ہماری آواز ہماری آواز ہوگی اب پورے ملک میں اب جو اگر کوئی ریلیز نکلتے ہیں اس کے لیے جو ایس او پیز اسٹیبلش کیے جا رہے ہیں جو سپویز ہوں گے اسی ایس او پیز کے تحت بھی ہمارے اسی طرح ہم بھی ایس او پیز اسٹیبلش کریں گے تو اس میں برپور یک جیتے کہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے لیول پہ ہماری آواز ہوگی ان کے ساتھ ہم جہاں خاموشی اختیار کرنا ہے ایک ایس او پی جو فیڈل گورنمنٹ نے بنایا ہے اس کے ساتھ خاموشی اختیار کریں گے جہاں پہ ہم نے آواز اٹھانا ہے آواز اٹھائیں گے ہماری برپور تیاری ہے ہم نے مشینے بھی پچھلے سال آپ کو یاد ہے جب سنو فال ہوا تھا اس کے ساتھ ہی ہم نے فیوچر کی جو تیاریاں شروع کر لی تھی ہم نے ابھی مشینری منگوائے ہیں ہمارے پاس جو ہے ارنائی ہے کچھ ایسے ریاض ہیں جہاں پہ زیادہ بارشوں کا خطرہ ہے فلٹ کا خطرہ ہے پی ڈی ایم ای جو ہے مکمل پرپیرڈ ہے انڈر پرسنٹ انشاءاللہ حالانکہ پچھلے سال بھی آئی وی سنو فال جو تیس سالہ ریکارٹ ٹوٹ گیا تھا اس میں بھی چند ایک جو کیشولٹیز لوگوں کے سامنے آئے تھے وہ کچھے مکانات گرنے کی وجہ سے آئے تھے گورمنٹ کی غفلت یا کمزوری یا کوتائی کی وجہ سے ایک بھی ایک بھی کیشولٹی سامنے نہیں آیا تھا تو اس سے بلکہ آگے ہم بڑھ کے ہم نے اب کافی تیاریاں شروع کی ہیں سفیشنٹ ہم نے اس کے لئے فنڈ بھی ایلوکیٹ کیے ہوئے ہیں ہماری ٹیمیں بھی جو ہے ہم نے ان کو ٹریننگ بھی کی ہوئے ہیں اور کوارڈینیشن بھی ہے بی سی او سی کا ایک ادارہ ہم نے اسٹیبلش کیا ہے جو تمام ڈپارٹمنٹس کو کوارڈینیٹ کرے گی اس پلیٹ فارم نے یہ کووٹ کو کمبیٹ کرنے میں بڑا سپورٹ کیا بلوشتانگ گورنمنٹ کو بڑا ہمیں سہارا ملا اس سے اور پی ڈی ایم اے کے ساتھ مل کے یہ ادارہ جو ہے ہمارا کوارڈینیشن بھی کرے گی اور کوئی بھی انشاءاللہ اس طرح ناغانی آفت سامنے آتی تو پی ڈی ایم اے جو ہے ہر وقت ہم الٹ ہیں اور تیار ہیں اس پہ پابندی ہے اس پہ پابندی ہے اور گورنمنٹ روک رہی ہے ہم نے کافی لوگوں کو پیرنٹ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جو ہے کم از کم ایک سرٹین ایج کے بعد ہی ان کو موڈ سائیکل کی سواری کا اجازت دیں اور پھر ان کو سمجھائیں یہ مطلب صرف گورنمنٹ اس کو نہیں کر سکے گا ہم کتنے لوگوں کو اریس کریں گے ہم اریس کرتے ہیں چالان کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے پھر وہ بیل آؤٹ ہوتے ہیں یا وہ ریلیز ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر وہی اب جتنے بھی اس طرح کے پوائنٹس ہیں یہ سپین کارز کی طرف انہ کی طرف یا دیگر اریاز میں ہم یہی کر سکتے ہیں بلوستان گورنمنٹ کہ ہم نے اس کو بند کر دیا ہے لیکن پورے بلوستان میں یہ آئی ویس پہ لوگ جاتے ہیں مختلف اریاز میں جاتے ہیں کوئٹا میں چلے کراؤٹ کی وجہ سے رش کی وجہ سے ونوی لنگ کی اتنی گنجائش ہوتی بھی نہیں ہے لیکن دیگر اریاز میں آپ دیکھیں کہ لوگ جاتے ہیں بلکل رموں کو روک رہے ہیں پیرنٹس سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنا اس میں کردار ادا کریں